ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالیندرا انفو میرے نام روید جالیندرا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بی پی ٹی کورس کے بارے میں یعنی کی فیزیو تھیرپی کورس یعنی کی بیچلر اور فیزیو تھیرپی کورس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بیسک انفورمیشن کے اوپر اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کیا ایلیجیبیلیٹی کریٹیریہ ہے کیا ایڈمیشن پروسیس ہے کون کون سے ٹوپ انسٹیٹوٹس ہیں جس میں آپ کو ایڈمیشن لینا چاہیے جس سے کہ آپ کو ایک اچھی ایڈیو کیسن مل پائے اور اس کے بعد میں ہم بات کریں گے ایمپلویمنٹ ایریاز کے اوپر اور جوب اپورچونیٹی کیا کیا ملے گی اور آخر میں ہم دیکھیں گے کیا سیلری پیکیج آپ کو ملے گا اگر آپ اس کورس کو پرچو کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے بیسک انفورمیشن کے بارے میں تو بیسک انفورمیشن جاننے سے پہلے یار اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر اس چینل پہ آپ پہلے بار آئے ہیں تو اور بیل نوٹیفیکیشن کا ضرور اون کر دیں جس سے کہ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو ملے گی آپ کو سب سے پہلے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے لیٹس سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیسک انفورمیشن بیسک انفورمیشن کی بات کی جائے تو بی پی ٹی کیا یعنی کی بیچلر اور فیزیو تھرپی کورس یہ ایک انڈر گریجویٹ کورس ہے جس میں ہم میلی پڑھائی کیا کرتے ہیں اس کورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی فیزیکل موومنٹ میں پروبلم ہو جاتی ہے بوڑی میں تو اس کا علاج کرتے ہیں یعنی کی ایک فیزیو تھرپی کے طریقے سے ہم جو فیزیکل موومنٹ میں پروبلم ہوتی ہے اس کا علاج کرتے ہیں اس میں جو میلی فوکس ہوتا ہے وہ فیزیکل موومنٹ پہ ہوتا ہے یہ کورس ٹوٹل چار سال کا ہوتا ہے جس میں آپ کی اس کے بعد میں آپ کی سکس مند کی انٹرنسیب ہوتی ہے جو کی آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے تو یہ اگر کورس اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے پرسن ہیں جو کی ایک درد بھرے آدمی کا علاج کرے گے یعنی کی اس سے آپ کو دعا ملے گی تو یہ کورس بیسیکل بہت ہی اچھا کورس ہے اگر آپ اس کورس کو کرتے ہیں تو اور اب ہم دیکھیں گے کیا ایڈمیسن پروسس ہے اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈمیسن پروسس کی بات کرے تو آپ دو طریقے سے اس کورس میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں ایک ہے آپ انٹرنس اگزام کے تھو اور دوسرا ہے آپ میریٹ لیسٹ کے تھو اگر آپ اینٹرینس اگزام دیتے ہیں تو اسے بس فائدہ یہی ہے کہ آپ ایک اچھے انسٹیوٹس میں کولیج میں آپ ایڈمیسن لے پاتے ہیں جیسے کی اینٹرینس اگزام کی بات کی جائے تو جیسے کی نیٹ اگزام ہے نیٹ یعنی کی نیشنل ایڈیجبیلیٹی کم اینٹرینس ٹیس جس کے تھوہ آپ کافی کورس میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں یعنی کی ڈی ایم ایس بی ایچ ایم ایس بی ڈی ایس بی ایم ایس یہ کافی کورس ہے جس کے اندر آپ ایڈمیسن لے سکتے ہیں نیٹ کے تھوہ اور اگر آپ بی بی ٹی کورس کرنا چاہتے ہیں یعنی کی بیچلر ان فیزیر تھیرپی کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو نیٹ ایگزام دینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی اینٹرینس اگزام ہے جس کو دے کر آپ اینٹرینس لے سکتے ہیں اور جیسے کی آئی پی یو کیٹ اور بی سی ای سی ای اور آئی ای ای ایم جے ای تو سو دوستو یہ کچھ اندرینس اگزام ہے جس کو دے کر آپ ایڈمیسن لے سکتے ہیں اور میریٹ لیسٹ کی بات کی جائے تو یعنی کی جو آپ کے ٹویلتھ مارکس ہوتے ہیں ان کے بیسیز پہ ہی کئی یونیورسٹیز کولیج ہیں جو کی کٹ آف جاری کرتے ہیں اور ان کے بیسیز پہ آپ ایڈمیسن لے سکتے ہیں تو میلی بات کی جائے تو اگر آپ اچھے طریقے سے فیزیر ت ایگزام دینا چاہیے یعنی کی ایڈرینس ایگزام کے طریقے آپ کو ایڈمیسن لینا چاہیے جسے کی آپ جو آپ کو جو ایڈیوکیشن ملے گی جو ٹوپ کے انسٹیوٹس ہیں تو بہت ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا تو یہ تو ایڈمیسن پروسیس ہے اور اب ہم دیکھیں گے کیا ایلیجیبیٹی ملتی ہے یعنی کی اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ ایلیجیبیٹی کریٹریہ ہے تو جو کی آپ کو فولو کرنا پڑے گا ی یعنی کی ایلیجیبیٹی کی بات کی جائے تو آپ کی جو مینیم یعنی کی تین سبجیکٹ ہے جو کی آپ کے پاس میں ہونے جروری ہے یعنی کی فیجیکس کیمسٹری اینڈ بائیلوجی یہ تین سبجیکٹ آپ کے پاس میں ہونے جروری ہیں اگر آپ کے پاس میں یہ تین سبجیکٹ نہیں ہے تو آپ اس کورس کو نہیں کر سکتے اور آپ کے جو ٹویلتھ کے مارکس ہے وہ مینیمم فیفٹی ٹو سکسی پرسینٹ ہونے چاہیے اور اگر آپ او بی سی یا فیر ایس سی ایسٹی کے کاسٹ سے آتے ہیں تو آپ کے تھوڑا بہت ریلیکسیسن مل جاتا ہے اور جو آپ کی ایج ہے وہ مینیمم سیونٹین ایئر ہونی جروری ہے تو دوستو یہ تو کچھ ایلیجیبلیٹی کریٹریہ ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ ٹوپ انسٹیٹوٹس کون سے ہیں جہاں پر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ کو جو ایڈوکیشن کی کوالٹی ملے گی بہت ہی بڑیاں ملے گی تو دیکھتے ہیں کون کون سے انسٹیٹوٹس ہیں جہاں پر آپ کو ایڈمیسن لینا ہی چاہیے 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 آپ کو کتنی بھی مینط کرنی پڑے چاہے رات دن آپ کو مینط کرنی پڑے انٹرینٹ اگزام کے لئے پر آپ کو ان انسٹیٹوٹس میں ایڈمیسن لینا ہی ہوگا اور ان میں اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ان کے علاوہ بھی کافی انسٹیوٹس ہیں جو کی بہت ہی اچھے ایجوکیشن پروائیڈ کرواتے ہیں تو آپ ان میں بھی ایڈمیشن نہیں سکتے ہیں تو ٹوپ انسٹیوٹ کی بات کی جائے تو فرسٹ نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کرسٹین میڈیکل کولیج جو کی ویلیور میں ہے تمیلناڑو سٹیٹ میں اور سیکنڈ نمبر پہ ہے سری رامچندر انسٹیوٹ آف ہائیر ایجوکیشن جو کی چندہی میں ہے جو کی تمیلناڑو سٹیٹ میں اور تھرڈ نمبر پہ بات کی جائے تو جامیہ حمدارت یونیورسٹی جو کی نیو دیلی میں ہے اور فورت نمبر پہ آتا ہے کستوربہ میڈیکل کولیج جو کی منگلور میں ہے کرناٹک سٹیٹ میں اور فیفت نمبر پہ آتا ہے ڈوکٹر ڈی وائی پاٹیل ویدیا پیٹ جو کی پونے میں ہے مہارشتر سٹیٹ کے اندر تو دوستو یہ تو کچھ ٹوپ انسٹیوٹس ہیں جو کی بہت اچھو ایجوکیشن پروائیڈ کرواتے ہیں یعنی کہ ان کا جو کیمپس ہے مطلب ساری فیسلیٹی بہت ہی اچھی ہے اور ان کے علاوہ بھی کافی انسٹیوٹس ہیں انڈیا میں جو کی آپ کو بہت ہی اچھی ایجوکیشن پروائیڈ کرواتے ہیں تو مطلب یہ تو بیسکلی ٹوپ انسٹیوٹس ہیں اگر آپ کو ان میں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو بہت ہی بڑیا ہے نہیں تو آپ دوسرے انسٹیوٹسے بھی اگر آپ محنت کر کے بڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ آپ کریئر میں بہت ہی آگے جا پائیں گے سو دوستو اب ہم دیکھیں گے کریئر اپورچنیٹی کیا ملے گی کریئر اپورچنیٹی میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ایمپلومیٹ ایریا کیا کیا ملے گا آپ کو یعنی کہ ایمپلومیٹ ایریا کون کون سی ہیں جہاں پر آپ کو جوب اپورچنیٹی ملے گی اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کیا کیا جو پروفائل ہے اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کیا کیا سہلی پیکیج ملے گا کس جوب میں تو یہ چیزیں ہم ون بائی ون دیکھیں گے تو ویڈیو کو آپ کو بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کیا اور اگر آپ نے ابھی تک یار اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور ایسے ہی میرے کو موٹیویٹ کرتے رہے اور ایسے ہی آپ کے لیے میں اور بھی ویڈیو لاتا رہا ہوں آپ کی کورس ایلیٹڈ سو آپ کمنٹ بھی کر سکتے آپ کو کس اگل آنے والی کس ٹائپ کی ویڈیو چاہیے ہیں تو تو کریئر opportunity کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں employment areas یعنی کی کیا کیا employment area ملتا ہے آپ کو جہاں پر آپ کو job opportunity ملتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہم educational institutes یعنی کی جو بھی educational institutes ہیں وہاں پر آپ کو job opportunity ملتی ہے اور اس کے علاوہ hospitals ہیں جہاں پر physiotherapist کی ضرورت ہوتی ہے آپ as a physiotherapist work کر سکتے hospitals میں اور sports training facilities یعنی کی جو بھی sports وغیرہ ہوتا ہے ان میں کافی injuries ہوتی ہے ہو جاتی ہے کھلاڑیوں کو تو وہاں پر بھی آپ کی job opportunity ہوتی ہے کافی اور private clinics بھی کھول سکتے ہیں آپ اور آپ as a physiotherapy equipment manufacturer's میں work کر سکتے ہیں یعنی کی physiotherapy کے دوران جو بھی equipment کی ضرورت پڑتی ہے تو جو equipment بنتے ہیں جہاں پر تو وہاں پر بھی physiotherapy جو یعنی کی جس نے bpt course کرا ہوتا ہے تو ان کی بھی requirement ہوتی ہے ان manufacturer's میں اور اس کے علاوہ orthopedic departments ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو job opportunity ملتی ہے اور اس کے علاوہ health institutes ہوتے ہیں fitness centers ہوتے ہیں تو یہ دوستو یہ کچھ employment areas ہیں جہاں پر آپ کو job opportunity ملتی ہے اور اب ہم دیکھیں گے جو profile کیا کیا ملتی ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے آپ as therapy manager work کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ as a sports physio rehabilitation work کر سکتے ہیں اور آپ as a researcher researcher بھی work کر سکتے ہیں اور آپ as a research assistant work کر سکتے ہیں اور آپ as a lecturer work کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو کافی opportunity ملتی ہیں اگر آپ اس course کو کرتے ہیں اور آپ as a osteopath work کر سکتے ہیں اور as a field therapist work کر سکتے ہیں اور acupuncture work کر سکتے ہیں تو دوستو mainly بات یہ ہے کہ آپ کو کافی opportunity مل جاتی ہے اگر آپ اس course کو کرتے ہیں تو اور اب ہم دیکھیں گے کیا کیا سیلری package ملتا ہے یعنی کہ ہم کچھ کچھ جو profile کی بات کریں تو جس میں کیا کیا سیلری package ملتا ہے اگر ہم دیکھیں physiotherapist کی اگر آپ work کرتے ہیں physiotherapy اگر آپ as a work کرتے ہیں physiotherapist تو آپ کی سیلری minimum two lakh two seven lakh per annum ہوگی تو یعنی کہ جیسے جیسے آپ کے experience ہوگا تو ویسے ویسے آپ کی سیلری بھی بڑھتی جائے گی اور آپ as a lecturer work کرتے ہیں تو آپ کی سیلری five lakh two seven lakh per annum تک پوجھ جاتی ہے اور آپ as a osteopath work کرتے ہیں تو آپ کی salary two point five to five lakh per annum ہے یعنی کہ per annum کی بات کر رہا ہوں پھر آپ کہو کہ اتنی starting salary کیسے یعنی کہ per annum یعنی کہ جو آپ کی yearly package ہے وہ salary ہے یعنی monthly salary نہیں ہے یہ اور آپ as a sports physio rehabilitation work کرتے ہیں تو آپ کی salary five lakh to seven lakh per annum ہے اور آپ as a therapy manager work کرتے ہیں تو آپ کی salary two point five to seven lakh یعنی کہ basically بات کی جائے تو آپ کی جیسے جیسے experience ہوتا جائے گا آپ well skilled ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کی salary بھی بڑھتی جائے گی سو دوستو یہ تو کچھ salary package ہے جو کی آپ کو ملتا ہے bpt course کے بعد میں سو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو سے آپ کی life میں میرے تھوڑ کچھ value add ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو like ضرور کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں share کریں جو بھی اس course کو کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہے تو آپ میرے ساتھ instagram پر بھی personally interact کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی topic پر ویڈیو چاہیے ہے future میں تو آپ comment box میں اپنا suggestion ڈال سکتے ہیں جس پر میں آنے والے time میں آپ کے لئے ویڈیو provide کرواؤں گا اور اگر آپ نے دوستو ابھی تک channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے channel کو subscribe کریں اور bell notification کو on کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کی آپ کو ہر ایک ویڈیو کا notification بلکل time to time ملتا رہے گا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ میں تب تک کے لئے وائے وائے نمستے جائے ہند